بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور ان طریقوں کو اپنا کر آپ اپنے لباس کو بہترین شکل دے سکتی ہیں تو چلیے آپ نے آپ کو سلائیوں کی اقسام بتاتی ہوں کہ ٹوٹل سلائیوں کی اقسام جو ہے سیونتھ ہے اور ان کے نام کیا ہے نمبر ون پہ جو سلائی ہے وہ ہے سادہ سلائی نمبر ٹو پہ ہے چپٹی سلائی نمبر تھری پہ ہے گم سلائی نمبر فور پہ ہے بند اور جمی ہوئی سلائی نمبر فائف پہ ہے ویلٹ سلائی نمبر سکس پہ ہے گول سلائی نمبر سیونتھ پہ ہے بیرونی سلائی تو فرینڈز یہ تھی سلائیوں کی اقسام آپ میں سے جو بھی سسٹر گھر بیٹھ سلائی آپ سیکھ رہی ہیں آپ ایک ترتیب سے سیکھیں آج جو فرسٹ جو ہے میں نے آپ کو جو پریکٹیکل کروانا ہے وہ سادہ سلائی کا ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو میرا لیکچر ہوگا وہ ہوگا چپٹی سلائی کا اور آج جو ہے میں آپ کو سادہ سلائی کا پریکٹیکل کرواتی ہوں تو چلیے شروع کرواتے ہیں فرینڈز آپ نے کوئی بھی آپ نے پیج لے لینا ہے کوئی بھی پیج ہو آپ نے نوٹ بک سے نکالنا ہے ریجسٹر سے نکالنا ہے یا کوئی نیوز پیپر ہے کچھ بھی ہے آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کاکز ہو جس پہ آپ اس طرح کی لینے لگا سکیں لینے آپ نے سیدھی لگانی ہے ٹیڑی نہیں لگانی اب میں آپ کو ان لینوں کا فیدہ بتاتی ہوں کہ ان لینوں کا کیا فیدہ ہے جو لوگ فرسٹ سیکھ رہے ہیں شروع میں یہ خاص لیکچر ان کے لیے ہے جو لوگ سیکھ رہے ہیں یہ پہلا میرا لیکچر ہوگا سیکھنے والوں کے لیے اسی طرح یہ سا سیونت ہیں یہ سارے لیکچر آپ کو دوں گی میں چاہتی ہوں جو لوگ سلائے سیکھنا چاہتی ہیں اس سے فیدہ اٹھائیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سیدھی آپ نے اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح آپ تب تک کٹنگ کرتی رہیں جب تک کہ آپ کا کٹنگ میں ہاتھ سیدھا نہیں ہوتا بے شک پچاس کٹنگ کرنی پڑے ایک سو کٹنگ کرنی پڑے آپ کو مسلسل کٹنگ کرتی رہیں بلکہ آٹھ دس دن اسی پہ پریکٹس کریں اس کے بعد آپ کو میں اس پہ سلائیاں لگا کے دکھاتی ہوں کہ آپ اس پہ سلائیاں کس طرح لگائیں گی تو یہ دیکھیں فرنس جو میں نے آپ کو سیدھی لینیں لگا کے دکھائیں ہیں اسی طرح آپ نے ان پہ سیدھی کٹنگ بھی میں نے آپ کو بتا آپ نے اس طرح سے لین پہ سیدھی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں فرنس بلکل سیدھی سلائی لگی ہے لین پہ آپ نے بھی اسی طرح سے سیدھی لین پہ سلائی لگانی ہے اسے جو آپ سلائیاں لگاتی ہیں جو آپ سیٹ سلائیاں ڈیڑی ہو جاتی ہیں آپ کا ہاتھ بلکل سیٹ ہو جائے گا اور آپ اچھی سلائی کرنے کے قابل ہو جائیں گی انشاءاللہ جو لوگ سیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے یہ طریقے ہیں اور اس کی آپ تب تک پریکٹس جاری رکھیں جب تک کہ آپ کا ہاتھ سیدھا کٹنگ میں سیٹ نہیں ہوتا اور سیدھا سلائی میں سیٹ نہیں ہوتا مسلسل اس طریقے کو آپ جاری رکھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ